بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی دوست مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکانز ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو وزن کم کرنے کے لیے بہت زبردست پودینے اور زیرے کی چٹنی بنانا بتائی تھی اور ہم نے بہت زیادہ مقدار میں بنا کر فریز کر لی تھی لیکن آپ اگر کچھ لوگ نئے میرے چینل پر آئے ہیں تو انہیں نہیں پتا کہ ہم نے کونسی چٹنی بنائی تو اس کا لنک میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ آسانی سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بنا کر رکھیں تو جلدی سے بنا کر رکھنے آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو اسی چٹنی سے مزیدار رائتہ بنانا سیکھاؤں گی جو آپ اروی کے سالن، آلو کے پراتھے، آلو کے کٹلس، بیف کباب، سموسے، پکوڑوں، بریانی اور پلاو وغیرہ کے ساتھ استعمال کر کے کھانے کے لطف کو دوبالہ کر سکتے ہیں اور آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اور اگر مہمان آگے تو آپ کی اتنی کوئی سرویس دیکھ کر وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اور جن جن ڈیشیز کے ساتھ آپ اس رائیتے کو یوز کر سکتے ہیں ان تمام ویڈیوز کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ڈیشیز کیسے بنتی ہیں لیکن ٹھہر یہ اس سے پہلے کہ ہم چٹنی بنانا سیکھیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ میری حوصلہ افسائی ہو جائے اور آپ میری فرینڈز گوڈ لسٹ میں شامل ہو جائیں تو چٹنی بنانے کے لیے صرف آپ کو دہی کی ضرورت پڑے گی میں یہاں پر ایک پہو دہی لے رہی ہوں آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں جتنا چاہیں اب آپ نے ایک پہو دہی میں ایک ٹیبل سپون بھر کر چٹنی ڈالنی ہے میں تھوڑی تھوڑی صرف آپ کو دکھانے کے لیے ڈال رہی ہوں کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اس لیے ایک چمچ بلکل ٹھیک رہے گا اب ہم نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم چٹنی میں اورڈی سب کچھ ڈال چکے ہیں ہاں نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب اسے وکس کی مدد سے پھینٹ لیں آپ نے بلینڈر میں دہی ڈال کر چٹنی نہیں بنانے ورنہ وہ پتلی سی بنے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی یہ والا نہیں ہوگا جو اس طرح ہوگا اس کی ہمیشہ جب بھی آپ رائتہ بنائیں تو اسی طرح آپ وکس کے ساتھ بنایا کریں کیونکہ یہ ایک سیکنڈ لگتا ہے صرف وکس سے بھی ایک سیکنڈ لگتا ہے اور اگر آپ اس کو مزید پتلہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں تو ادروائز یہ بلکل صحیح ہے چابلوں کے ساتھ کھانے کے لیے اور سالن کے ساتھ کھانے کے لیے بھی بلکل ٹھیک ہے باقی آپ کی مرضی پر بین کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کتنا پتلہ جو ہے وہ رکھنا ہے اور اگر آپ پکوڑوں کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مزید پتلہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں باقی ادروائز آپ جس طرح چاہیں اسی طرح سے بنا سکتے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹر ہو جو ہے وہ نہیں ہے لو جی جھٹ پٹ ایک منٹ میں ہماری چٹمیں تیار ہوگی اس کو کھائیں انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز جلدی سے لائک کر کے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ